اسلام لیگا فرنڈز ویلکم ٹو اے ایٹک نائٹی سیون میں ہوں عبدالن بجید اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے جو پوسٹر اس پر ریل ٹائم ویوز کس طرح کونٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا پریویو دیکھا دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں میرا یہ ویب سائٹ ہے اے ایٹک نائٹی سیون اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز شو رہا ہے یہاں پہ آئی بٹن شو رہا ہے اور اس کے ساتھ ویوز کونٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر پوسٹ پہ یہ شو ہوں گے اب اس کو بنا کیسے سکتے ہیں جسٹ ہم سارے سٹیپس کو جو میں نے یہاں پہ آٹیکل لکھا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ سارا جو پروسیسس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میک شور کہ یہ جو ہے مطلقہ جو اولڈر ورزن ہے اس کا پلس ویو آئی کا اس پہ یہ برک نہیں کرتا ہے تو کانڈلی آپ اپنے جو میں نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے آپ نے اس ٹمپلیٹ کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہماری روکارمنٹ ہے اس میں روکارمنٹ میں دو چیزیں ہوں گی ہماری ایک دو ہمارا پلس ویو آئی کا جو ٹمپلیٹ ہے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی اور دوسرا ہم نے فائر بیس پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہے جس کے ذریعہ ہم نے سارا جو ریال ٹائم دیوز والا سسٹم ہے وہ سارا اپڈیٹ کرنا ہے تو ہمارا آپشن ہے ہمارا فرسٹ سٹپ ہے وہاں ہی فرسٹ آف آل وی کے اکاؤنٹ کیاٹ پروجیکٹ کنفی فائر بیس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے پروجیکٹ کو کریٹ کرنا ہے تو فائر بیس میں ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے فائر بیس میں یہ ہے کانسول ڈارٹ فائر بیس ڈارٹ گوگل ڈارٹ کام جس آپ نے اس پہ اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہے جس پہ آپ کو بلاؤگر کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کے انٹرفیس دکھنے پر ملے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے create a project اس پہ جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے project کا نام لکھنا ہے جیسے جو مرضی آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں چاہے تو اپنے جو آپ کا بلاؤگر ہے جو آپ کی سائٹ کا نیم ہے اس کا آپ نیم یہاں پہ mention کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ mention کر رہا ہوں مجید ٹیک ہے یہ میں نے یہاں پہ نام لکھ دیا اور یہاں پہ میں اس کو continue کر دیتا ہوں continue کرنے کے بعد آپ کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے continue پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ default account for firebase یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اور یہاں پہ آپ نے create project پہ کلک کر دینا تھوڑا سا wait کرنا ہے یہ آپ کا project جو complete ہے یہ process ہے جو وہ سارے complete ہو جائے گا ابھی یہ مطلب کہ ساری چیزوں کو config کر رہا ہے آپ نے just یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو project ہے وہ finally create ہو چکا ہے ٹھیک ہے just ہم continue پہ کلک کریں گے continue پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو project ہے جو ہم نے create کیا ہے وہ یہاں پہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ اس project کا name جو ہم نے set کیا تھا وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ project یہاں پہ بنائیں گے وہ سارے اس list میں آکے شو ہو جائیں گے تو ہمارا چلتے ہیں اپنے article میں اور ہمارا جو next step ہے وہ کیا ہے the second step is to create a database for your project تو ہم نے اپنا ایک database create کرنا ہے جو ہم نے project create کیا ہے جیسٹ ہم یہاں پہ built پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہے real time database ہم یہاں پہ click کریں گے تھوڑا سا اپنے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کا interface show ہوگا تو یہاں پہ show ہو چکا ہے ٹھیک ہے interface اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ create a database جیسٹ آپ یہاں پہ click کریں گے اور یہ click کرنے کے بعد جیسٹ ہی ابھی processing ہو رہی ہے اور جیسٹ یہاں پہ لکھا united states یہاں پہ آپ اس کو ایسی ہی رہنے دیں یہاں پہ ہم next پہ click کرتے ہیں next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ starting and locked mode by default یہاں پہ اپنے setting ہے ایسی ہی رہنے دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے enable پہ click کر دینا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں ہمارے جو real time جو database ہے اس کو create کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا database ہے جو وہ real time وہ یہاں پہ create ہو چکا ہے یہ ہمارے database کا url ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا next step ہے وہ کیا ہے paste of following rules in the database تو ہم نے ایک rule بنانا ہے اور اس میں اگر آپ کا single blog ہے مطلب کہ اگر آپ کا blogger پہ صرف ایک ہی site ہے تو آپ نے just اس code کو use کرنا ہے اگر آپ کی multiple آپ کے blogger site ہے اور سب پہ آپ real time views کو show کرنا چاہتے ہیں تو then آپ اس multiple blog کے code کو use کر سکتے ہیں ہم single use کریں گے ابھی فیلالہ ہم صرف ایک پہ show کر رہے ہیں اگر آپ multiple blog نہیں ہوئے تو just آپ نے اس code کو use کرنا ہے تو یہاں پہ ہم just اس پہ double click کرتے ہیں real time database میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں rules یہاں پہ آپ click کریں گے rules پہ click کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں by default کچھ values ہیں ہم remove کر دیں گے اور جو code copy کر کے لے کے آرہے ہیں اس کو ہم just paste کر دیں گے یہ paste کر دیا اس کے بعد اپنے شیل کرنا ہے blog id یہاں پہ آپ نے اپنے blog id enter کرنی ہے تو جیسے ہم جلتے ہیں آپ کوئی post open کر لیں ٹھیک ہے یا کوئی article جو ہے وہ آپ open کر لیں جیسے کہ اگر میں back کروں تو یہاں پہ آپ blog میں اوپر url میں دیکھیں گے تو یہاں پہ post کے ساتھ یہاں کوئی کرنے کے بعد آپ نے zero آپ سائن دیکھ رہے ہیں آپ نے سب کو remove کر اس جگہ اس code کو paste کر دینا یہاں پہ میں paste کر دیا آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں کر دینا just آپ نے publish پہ کلک کر دینا publish پہ کلک کر دیا next step ہم دیکھ لیتے کہ ہمارا کون سا step ہے تو یہ سارے چیز پروسیس کرنے کے بعد اس نے کہا copy the database url تو ہم نے database بنائے اس کو copy کرنا ہے اس کو copy کرنے کے بعد go to ui plus template is html code میں جانا ہے اور وہاں پہ اس code کو find کرنا ہے جہاں پہ یہ code find ہوگا وہاں پہ جا کے اس url کو copy کرنے اس کو paste کرنا ہے پہلے اس database کا url copy کر لیتے ہیں تو یہ database میں جو ہم نے rules apply کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ data پہ click کریں گے یہ ہے ہمارا link ہے جو ہم copy کریں گے یہ پہ ایک symbol دیکھ یہاں پہ paste کرنا ہے اپنے blogger کے template ہے اس میں اس code کو find کرنا اور یہاں پہ database url کے اندر پہ paste کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے blogger میں اور theme کے اندر چلتے ہیں اور یہاں سے edit with html کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ open کر لیا ہم اب اس code کو فائنڈ کریں یہاں پہ just آپ فائنڈ کریں real views ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ctrl f اور یہاں پہ enter کرتے ہیں real views یہاں پہ enter گئی یہ دیکھیں یہاں پہ show ہو گیا real views ٹھیک ہے اور اس کے بعد real views کے بعد جو آپ نے url copy کیا ہے اس کو آپ پہ وہاں پہ paste کر دینا تو یہاں پہ میں یہ already میں نے paste کیا ہو ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس طرح کو شو ہو رہا گا آپ کے سامنے اس طرح کو شو رہا ہے جیسے آپ نے ڈبل کمہ کے اندر اس link کو paste کر دینا جیسے کہ میں یہاں پہ مجید یہ save ہو چکا ہے تو یہ ہمارا code save ہو چکا ہے اب ہم just is go back کر دیتے ہیں back کرنے کے بعد ہم next step بھی دیکھ لیتے ہیں next step کیا ہے اور یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس code کو فائنڈ کرنا اور یہاں پہ ڈبل کمہ کے اندر آپ نے اس code ہم دیکھیں گے اس میں real time views ہیں وہ show ہو رہے ہیں یا نہیں وہ ساری چیزے ہم دیکھیں گے ابھی تو یہاں پہ تھوڑا سے wait کر یہ دیکھیں یہ پہ views show ہو رہے ہیں 8 views ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی views نہیں چیک کر سکتے ہیں اگر میں اس کو دوسرے جو اب اس میں open کر ہوں یہ میں open کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ اگر میں دوبارے اس پہ جاؤ تو یہاں پہ one count ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا wait آپ نہیں کرنا ہے جیسی یہ ریس 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 ہو جائے گا لوڈ ہو جائے ساری ڈیٹا تو یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ اگر ہمارا کوئی آرٹیکل پڑے گا یا ریڈ کرے گا تو یہاں پہ بھی views ہو گا جیسی کہ میں یہاں اور یہاں پہ ہم چیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو views ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 views یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ 0 show ہے just میں اگر open کروں تو یہاں پہ 1 show ہو رہا 1 تو یہاں پہ دیکھیں ریل ٹائم views ہے وہ 1 show رہا اس طرح سے آپ اپنے بلوگ پوست پہ ریل ٹائم views کو apply کر سکتے ہیں اگر آپ چیک کرنا ہو کہ جتنے بھی کتنے views آرہے ہیں وہ ساری جو آپ کو analytics ہو گی آپ کے ریل ٹائم database میں آپ کو مل جائے جیسے کہ جو میرا جو میں نے پہلے ایڈ کی ہوا ہے یہ تو بلکل نیو ہے اور یہاں پہ میں اگر usage پہ کلک کروں usage پہ کلک کرنے کے بعد اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 407 ڈاٹ یہ اس کی ڈاون لووڈ جتنی کریں گے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ ریل ٹائم میں شہ ہو جائے گی تو آپ نے اس طرح سے ریل ٹائم جو ایوز پہ اس طرح پہ اگر آپ کو ویڈیو پسند دیکھیں تو چینل کو سبکرائب کرنا مطلئے گا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آنے والے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کریں تاکہ ساری ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہے ایمپورٹنٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو فریمیر مل سکیں تو ملتے نیکس ویڈیو بات تب تک کریے اللہ حافظ